سو فرینڈز اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک ایسیو سیٹنگ شیر کروں گا جس کو آپ نے مست اپنی بلاغ یا پھر ویب سائٹ پر اپلائی کرنا ہے آپ یقین کریں کہ اس سے آپ کو بہت ہی بیسٹ ریزلٹ ملے گا مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگ اس ایسیو سیٹنگ کو اگنور کرتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ اس سے آپ کے آرٹیکلز رینک ہو سکتے ہیں اور جب آپ کے آرٹیکل رینک ہو جائیں گے گوگل میں تو ظاہر اسی بات ہے کہ آپ کو ٹراپک بھی ملے گی تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس ایک ویب سائٹ ہے جو کہ اس پر 2019 سے لے کر 22 تک ٹوٹل جو ٹراپک آئی ہے وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 9.13 ملینس ایمپریشنز ہیں اور 1.87 ملینس اس پر کلکس آئے ہیں یعنی کہ ویب سے ٹراپک آئی ہے جو آرٹیکلز اس کے رینک ہوئے ہیں یا جو بھی ہے گوگل میں گوگل سے جو ٹراپک میرے پاس آئی ہے وہ یہ کلکس ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر میں نے اس کو ویب پہ لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو ایمیج پہ لگاتا ہوں اور میں آپ کو ایمیج کی ٹراپک دکھا دیتا ہوں یعنی کہ جیسے کہ یہ ایک ویب سائٹ ہے یہاں پر تو یہ جو میں نے تھامنیل بنائی ہے اس تھامنیل پر جو میرے پاس ٹراپک آئی ہے اس تھامنیل کی میں نے صحیح طریقے سے SEO کی ہے اس کے بعد جو اس پر میرے پاس ٹراپک آئی ہے وہ میں ذرا آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں میں اس کو ایمیج پہ کلک کرتا ہوں اور اب میں اس کو دوبارہ پلائی پہ کلک کرتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھ سکو گے میرے پاس دس ہزار پلس آپ کہہ سکتے ہیں کہ گیارہ ہزار جو ٹراپک میرے پاس آئی ہے یونیک ویزیٹرز وہ تھامنیل کی وجہ سے ایمیج اس کے وجہ سے آئی ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سات لاکھ پلس ایمپریشنز ہے لیکن کلکس کام آئے ہیں تو اب یہ کس وجہ سے ہوتا ہے یہ تو بھئی آپ کو پتہ ہی ہوگا جیسے یوٹیوب میں ہوتا ہے آپ جتنا بیسٹ آرٹیکل تھامنیل بناوگے تو بھئی اسی طریقے سے اس پر زیادہ ٹراپک آئے گی اگر آپ کا تھامنیل بیسٹ ہوگا تو زیادہ اس پر لوگ کلکس کریں گے ٹھیک ہے تو یہ جو ہوتا ہے یہ آپ کے تھامنیل کی وجہ سے ہوتا ہے تھامنیل جتنا بیسٹ ہوگا اتنی ہی اس پر زیادہ ٹراپک آئے گی تو اب یہ جو کچھ سیٹنگز ہوتی ہے آپ بلاؤگر میں بھی کرتے ہو اور ورڈپریس میں بھی ٹھیک ہے وہ کرنے کے بعد اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو آرٹیکل ہوتا ہے وہ رینک نہیں ہوتا لیکن جو ایمیج آپ نے بنائی ہوتی ہے جو آپ نے تھامنیل بنائی ہوتی ہے کیونکہ بھئی دیکھو آرٹیکل کیلئے چاہے وہ بلاؤگر پہ ہو یا ورڈپریس پہ ہو اس کے لئے تھامنیل تو ضروری ہے تو تھامنیل کی اگر آپ سیٹنگ صحیح طریقے سے کروگے تو وہ رینک ہو جاتا ہے گوگل میں ٹھیک ہے اور جب وہ رینک ہو جاتا ہے تو آپ کی اس آرٹیکل پر اس ایمیج کی وجہ سے ٹراپک آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جیسے آپ نے یہاں پر دیکھا تو اب یہ آپ کو کیسے کرنا ہے کیسے آپ سیٹنگ کروگے بہت ایزی ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ جو تھامنیل ہے وہ آپ نے خود create کرنا ہے لوگ کیا کرتے ہیں کہ copyright free بہت ساری ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی آپ یہ اس ویب سیٹ سے copyright free تھامنیل ڈاؤنلوڈ کر لو تو یہ آپ use کر سکتے ہیں اس پر کوئی copyright آپ کو نہیں ملے گا ایک تو یہ میں آپ کو clear کر دوں کہ یار بوگل کی طرف سے کوئی آپ کو یہ نہیں copyright نہیں ملتا کہ بھئی جیسے ہمیں ہم کو یوٹیوب کی ویڈیوز پر copyright اور یا اس طرح کی strike مل جاتی ہے تو وہ سسٹم نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ الگ سسٹم ہے اگر آپ خود کا unique thumbnail create کروں گے تو اس میں آپ کا یہ وینیپٹ ہے کہ وہ rank ہو جائے گا اس پر آپ کو traffic مل جائے گی آپ کو absence approval بھی مل جائے گی کیونکہ آپ کے images rank ہوئے ہیں ٹھیک ہے جیسے اگر آپ اس کو سرچ کرو گے تو اس کے images بھی جتنے بھی images ہیں وہ rank ہے گوگل میں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو کیسے rank کرنا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو اب یہ میرے پاس blogger کا ایک article ہے تو اس article کے لیے میں نے یہ thumbnail بنائی ہے کیونکہ article کے لیے thumbnail تو ضروری ہے اب یہاں پر دیکھیں جب آپ اس thumbnail کو create کر لوگے کسی بھی website سے آپ کسی بھی website سے کر سکتے ہیں جیسے میں Adobe سے کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں اس کو use کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ بھی اس کو use کر سکتے ہیں اگر آپ موبائل پون ہے تو موبائل پون میں آپ ایپ بھی use کر سکتے ہیں ایپ میں بھی آپ بنا سکتے ہیں easily تو میں اس کو use کرتا ہوں ٹھیک ہے express.adobe.com تو یہاں سے جب آپ thumbnail create کر لیتے ہو تو create کرنے کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ جو thumbnail آپ نے download کی ہے جیسے کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ بہت ضروری setting ہے یہ آپ کو کرنا ہوگا اگر آپ کو traffic چاہیے images پر تو یہی جو میرے پاس thumbnail میں نے download کی ہے اس thumbnail کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوئے my project اور یہ کوئی عجیب سا اس کا title بنا ہوئے تو اب اگر اس کو میں upload کروں گا اور میں اس کی setting بھی کر لوں تو بھی اس سے مجھے کوئی benefit نہیں ہوگا ٹھیک ہے مشکل سے یہ مشکل ہے مطلب اس کا rank ہونا پھر مشکل ہے آپ نے پہلے سے اس کی setting کرنی ہے یہاں سے یہاں سے کیسے setting کروگے میں ذرا آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی آپ خود ہی سمجھ جاؤ گے جیسے میں یہاں پہ آ جاتا ہوں ورلڈ پریس پہ کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس ورلڈ پریس ویب سائٹ بھی ہوتے ہیں تو ورلڈ پریس میں میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں ورلڈ پریس میں آپ کو یہاں پہ clearly show ہو جائے گا آپ سمجھ جاؤ گے کہ ہاں بھئی ایسا ہی ہے کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب ہم کوئی سی اپلیکیشن میں thumbnail بناتے ہیں یا اس طرح سے کوئی ویب سائٹ ہم نے یوز کر لی ٹول کوئی یوز کر لی ہم نے اس میں آرٹیکل بنا لی تائٹل سوری کیا کرتے ہیں thumbnail بنا لی thumbnail بنانے کے بعد جب ہم اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں تو آگے ہم سیٹنگ نہیں کرتے ہیں لیکن آگے آپ کو سیٹنگ کرنی ہے جیسے کہ یہاں پہ میں آیا اب یہاں پہ میں پوشٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ میں ایک ایک ایگزیمپل کے لیے پوشٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اس میں یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ سیمپل جب آپ کا thumbnail یہاں پہ ایڈ ہو جاتا ہے بلاؤگر میں تو بلاؤگر میں آپ کو ایک سیمپل سی سیٹنگ کرنی ہوتی ہے یہ بلاؤگر میں بھی ہے اور ورڈپریس میں بھی یہ سیٹنگ ہے لیکن اس سے پہلے بھی ایک سیٹنگ ہے جو کہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کو لوڈ ہونے دیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ آپ کا alt text ہوتا ہے alt text ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ title text تو یہ جو ہے آپ کو must use کرنا ہے اسی کی وجہ سے آپ کا جو thumbnail ہوتا ہے وہ rank ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ جو میں نے اپنا title use کیا ہوا ہے اسی title کو میں نے یہاں پر as a alt text اور title text میں نے اس کو یہاں پہ use کیا ہوا ہے آپ title text کو same رکھیں یا alt text کو آپ یہاں پہ توڑا سچ different بھی رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اور یہ کرنے کے بعد جیسے آپ اس کو update کر لیتے ہو تو آپ کی جو image کی SEO ہے وہ یہاں پہ blogger میں complete ہو جاتی ہے blogger میں صرف اتنا ہی ہے لیکن اس سے پہلے بھی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جب آپ یہاں پہ create کر لیتے ہو create کرنے کے بعد جب آپ اس کو download کر لیتے ہو اپنے device میں تو وہ کچھ اس طرح سے آپ کو show ہوتا ہے my project اور یہ کچھ لکھا ہوتا ہے تو آپ اگر اس کو آپ upload کر دوگے تو آپ اگر blogger میں کر رہے ہو تو blogger کو بھی سمجھ نہیں آرہا کہ یہ کیا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے جب آپ wordpress میں کرتے ہو تو wordpress کو بھی سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا کس چیز سے related اس نے thumbnail upload کیا ٹھیک ہے تو یہ setting کچھ mess setting ہے جو آپ کو کرنا ہے یہاں پر اب اگر یہ load ہو جاتا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اب یہاں پر دیکھ سکو گی تو تھوڑا سا wait کر لیتا ہوں تاکہ یہ load ہو جائے اوکے تو example کے لیے یہ میں نے ایک article یہاں پر create کیا اور یہ یہاں پر اب last میں مجھے کیا دینا ہے thumbnail دینا ہے تو thumbnail دینے کے لیے میں یہاں پر plus پر click کرتا ہوں اور یہاں پر میں ایک image add کرتا ہوں ٹھیک ہے اب جب image کو میں add کروں گا آپ نے وہاں پر دیکھا تھا کہ my project لکھا ہوا تھا اب اس کو میں ایک پر add کرتا ہوں تو یہاں پر یہاں سے میں نہیں کروں گا آپ کو simple دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے وہ نظر نہیں آئے گا آپ صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاؤ گے تو یہاں سے میں add کرتا ہوں اس کو ٹھیک ہے اور upload file پر click کر کے اس کو میں یہاں پر upload کر لیتا ہوں اور اب یہاں پر آپ دیکھ پاؤ گے کہ اس thumbnail کا جو یہاں پر title ہے وہ ایک عجیب طریقے سے یہاں پر بن جائے گا ٹھیک ہے اس سے نہ ہی wordpress کو سمجھ آئے گی یہاں پر آپ کروگے جتنے بھی tools اگر آپ use کر رہے ہو as you tool ان کو یہاں پر سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ thumbnail کس چیز سے related ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کو پہلے سے یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر اس کو upload ہونے دیتے ہیں جیسے یہ upload ہو گیا تو اس کا یہاں پر آپ title دے گے یہ title اس کا بنا my project تو اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ ہم کس چیز سے related اس نے یہ کی ہے تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ جیسے آپ اپنا title اپنا thumbnail download کر لیتے ہو تو download کرنے کے بعد جو بھی آپ کی article کا title ہے وہ title آپ کو وہاں سے copy کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اس image کو وہ title دینا ہے ٹھیک ہے جیسے یہاں پر میں کر لیتا ہوں اس کو rename کر لیتا ہوں اور rename کرنے کے بعد یہاں پر میں جو میرا title تھا وہ title میں نے copy کیا اور یہاں پر میں نے paste کر دیا ٹھیک ہے paste کرنے کے بعد اس کے اندر یہاں پر یہ content نہیں آنا چاہیے تو اس کو میں remove کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور remove کرنے کے بعد اب جب اس کو میں دوبارہ یہاں پر upload کروں گا blogger میں یا world press میں تو اب آپ کو جو ہے اس میں different آئے گا آپ کو different نظر آئے گا ٹھیک ہے تو اس کو یہ میں remove کر لیتا ہوں اس سے اور اب میں اس کو کرتا ہوں اب یہ میں نے اس کو title دے دیا اب اگر اس کو میں دوبارہ یہاں پر upload کروں گا world press میں ٹھیک ہے اور اس طرح سے blogger میں لگے ان blogger میں آپ کو یہ title شو نہیں کرتا تو اب اگر میں دوبارہ یہاں پر اس کو upload کرتا ہوں تو یہاں پر اب آپ اس کا جو title ہے وہ آپ دیکھ پاؤ گے اور ساتھ پر جب آپ یہاں پر world press میں upload کرتے ہو article thumbnail کو تو اس کا جو setting ہوتا ہے وہ alt text اور یہ سب کچھ جو ہے یہاں پر آپ کو ملتا ہے caption کے علاوہ caption بغیرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا description ہوتا ہے image کا description blogger سے best setting جو ہے وہ آپ wordpress میں کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کا title automatic لیے آ جائے گا یہاں پر ایک best SEO friendly title بن جائے گا یہاں پر اور جو آپ کا alt text ہوتا ہے جیسے ہم نے blogger میں کیا تھا وہ آپ کو کسی اور website سے اپنے لیے لیکن کسی اور website سے آپ نے image نہیں لینی وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہ تو ہوتا copyright free ہے لیکن already لاکھوں لوگوں نے اس کو use کیا ہوتا ہے تو google کس کس کو rank کرے گا آپ کو unique thumbnail چاہیے rank ہونے کے لیے آپ کو unique thumbnail چاہیے اور یہ مشکل نہیں ہے جیسے یہ میں نے بنائے اس میں کیا مشکل ہے جو اپنا title جس چیز کے بارے میں بتا رہا ہوں وہ میں نے یہاں پہ thumbnail میں دے دی اور یہ unique thumbnail بن گیا اس طرح سے آپ کو setting کرنی ہے اور اسی طرح سے blogger میں بھی ہے blogger میں آپ upload کر لیتے ہو blogger کو بھی سمجھ نہیں آتا کہ یہ پر یہ کس چیز سے related ہے آپ thumbnail کا title ہے اپنا article کا title ہے یہ میرا title تھا تو آپ کو اس image کو create کرنے کے بعد یہ title آپ کو دے دینا ہے اگر آپ title نہیں دو گے تو وہاں پر my project یا کوئی عجیب سا لکھا ہوگا اکثر کچھ عجیب سے وہاں پہ digits لکھے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ جو article thumbnail ہے وہ rank نہیں ہو پاتی اگر آپ rank کرنا ہے thumbnail rank کرنا ہے اور اس طرح سے traffic لینا ہے thumbnail پر تو آپ 100% Google میں rank ہو گا اب اس کو میں set پہ کلک کرتا ہوں تو یہ آپ set ہو جاتا ہے thumbnail آپ پہ set ہو گئے تو اس thumbnail ہے وہ rank ہو جائے گا اور آپ کو